بادل چیک کریں آسمان بھائی صاحب زندہ بھائی حضور کا آدمی سفید بالیں چٹی داڑی ہیں ان کی اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو امید کتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مالک کا بہت بہت کرم ہوگا آپ سب پہ تو سب سے پہلے سین کچھ ایسے ہیں کہ حافظ صاحب ہمارے لگا رہے ہیں سبزی بڑی محنت کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ بادل چیک کریں آسمان بھائی صاحب ماشاءاللہ سردیوں کے دن اتنے چھوٹے نا بھائی صاحب کہ وہ دیکھیں سورج وہ گیا اور بس ابھی تھوڑی دیر بعد غروب ہو جائے گا تو آج کا مین جو سین ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہے وہ خزان کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہم اس کی کچھ چھوٹی موٹی جو تیاری ہے وہ کرنی ہے ہم نے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے ابھی فی الوقت میں جو کام کر رہا تھا وہ یہ کہ ہماری بیانس جو ہے وہ چلی گئی تھی بھائی صاحب اور اس کو میں نے نکالا ہے اپنے کھیتوں سے کیا آپ ادھر جائیں کیونکہ ابھی یہ گندم لگائی ہوئی ہے اور گندم کی فصل ابھی جو ہے وہ نکل رہی ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ گندم کے پودے تو یہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو اور وہ بچاری جو ہے نا اس کو میں نے سوچا کہ ادھر آئے گی تو کچھ کھلائیں گے پھلائیں گے اور وہ باقی وہ ادھر تو آپ اس کو جانے دیتے ہیں ویسا وہ گھوم پھر کے آئے اور ساتھ ہی ساتھ آج جو چیز میں انجائے کر رہا ہوں وہ یہ کلاوڈز ہیں بہت ہی خوبصورت کلاوڈ ہیں ماشاءاللہ تو بھائی صاحب یہ سینز ہے اینی سینز کے ساتھ آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارٹ جو ہماری بہنس ہے اس کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ ہے کہ یہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور ابھی یہ باق کے فوراں سے پہلے اس کے پاس پہنچی ہے وہ نیچے اس کا بچہ ہے تو یہ ابھی نے اس کو کیا کرے گی شام کا ٹائم پہ دودھ پیلا دے گی اور اگر اس نے اس کو دودھ پیلا دیا تو بھائی صاحب ہم کس کا دودھ پییں گے تو ابھی اس کو اس سے الگ کر کے ملنا ہے شام کا ٹائم پہ اس کا بچہ چاہے اس کا جو دودھ اس کا حق بنتا ہے وہ پیتا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لگا تار پانی پی رہی ہے بچاری کافی پیافی لگ رہی ہے لگتا ہے کہ اس کو دن کو پانی نہیں ملا پینے کو آج یہ بینس ہماری بات نہیں سن رہی ہے بھائی صاحب یہ کہتی ہے کہ ہم کو ادھر ہی رہنا ہے اپنے بچے کے ساتھ تو میں اس کو ادھر ہی چھوڑ رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے آج بچے کوئی دودھ پیلا دے کوئی ٹیمسلہ نہیں ہے شایلہ جی چیک کریں محمد آیا ہے یہ وہ نیچے والا راستہ پکڑ کے وہاں سے گھوم کے آیا ہے محمد جلدی آؤ جلدی آؤ جلدی آؤ باغو باغو نا باغو نہیں اس کو کچھ نہیں کہنا آؤ باغو 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 جلدی 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 السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں ٹھیک ہے آپ کی یہ بھائی صاحب زندگی میں پہلی دفعہ آج اپنی نانی کے گھر اکیلے گیا ہوا تھا تو مجھ سے ڈھر رہا تھا شاید میں اس کو کچھ کہوں بھائی صاحب کیوں گیا ہے کسی کے ساتھ رہی ہے پھر میں اس کو کچھ نہیں کہتا ہوں خیر ہے معافی مل گیا آپ کو ٹھیک ہے پپی دوئے زندہ بات اچھا جی پروگرام ہمارا یہ تھا کہ ہم ربیت بھائی کے ساتھ جائیں گے ان کی بکریاں لے کے جھنگل میں اور وہاں بھی آپ کو سارے سین چیک کروائیں گے لیکن یہ رہے ہمارے ربیت بھائی اور ان کے گھر والوں نے لگایا بکریوں کو تالہ اور وہ چلے گے بھائی کہیں اور تو ابھی وہ پروگرام ہمارا ہو چکا ہے کینسل ربید میں امرود پکے ہوئے ہیں یہ بکریوں کی کوٹھی ہے اور اس کو لگا ہوا ہے تالہ ادھر لگا ہوا ہے وہ کھلا ہوا تالہ نہیں ملکہ یہ والا تالہ تو اس لئے ہمارا پروگرام ہو چکا ہے کینسل امرود اتار کے دیں ربید بھائی سانس اس لئے چڑھا ہوا بھائی انیل بھائی کے ساتھ کافی دیر ایکترسائز کریں ہوں پنگا کر کے ہوں ہم رود اتارے یہ تو پنک کلر والا ہے کچھا ہی صحیح سابت آرے ہیں بید بھائی پکا ہوا گاؤں کی ایک بات یہ تو ہوتی ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آتے جاتے آپ کو کوئی ان کو فروٹس بھیل جاتے ہیں اور بندہ کھاتا رہتے ہیں وہ آگے انیل بھائی بھائی نی کون سا والا کون سا والا کدر ہے تو اتار کے دو نا آپ ہمیں کدر سے آئے کوئی اتارے کدر سے اتارے کوئی آکی یہ انیل بھائی بھی آ چکا ہے نا انیل بھائی امرود اتار کے دو کڑا یہ والا یہ والا رویت بھی گولتے ہیں یہ والا تو اب ادھر کاد ہمارا اونچا ہے لیکن یہا بھائی ساب توڑ لی آپ کے بہین جی محمد امرود کو دیکھ کے زیادہ سپیڈ میں آ رہا ہے لیکن اس کے سپیڈ سے آنے سے پہلے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں بسم اللہ کر کے اللہ حافظ محمد امرود ہی نہیں کھانے آپ نے انیل بھائی بھی ہمارے اس میشن میں کامیاب ہو گئے بھائی بھائی بھی ہمارے کے دنے سے پہلے ہیں وہ شاپر بھرک ہمارے پاس آگئی ہے امرود بھائی ٹیکس سمی بھائی ٹیکس کتنے شریف انداز میں سمی بھائی ہمیں امرود دیتے ہوئے بہت شکریہ یہ آندہ کیمرہ چل رہا ہے اس وحی سے یہ لے محمد ٹھیک ہے آپ خوش ہیں یہ بھائی بڑے ہونے کا فائدہ ہوتا ہے آپ بڑے ہوں گاؤں میں کوئی بات گئے ہیں اور جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ آپ کی بات مانتے ہیں محمد کیا کروں یہ ایتون کا تو وہ کیوں یہ پینک کلر کیا ہے چل رہا ہے محمد کے ساتھ چھوٹی چکی بھی کارٹی ہوئی ہے چل رہا ہے ہم آئے ہیں اور ہمارے شیخ صاحب درخت پر چڑھے ہوئے ہیں اور اتار رہے ہیں املوک نبیل بھائی ایک منہ یہ چکر ہے بھائی صاحب پکے ہوئے املوک شیخ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا اس کے لئے اللہ آپ کو خوش رکھے ہیں یہی چکر ہوتا ہے بھائی صاحب ایسا کہ میں آپ کو گاؤں میں رہنے کے فائدے بتا رہا تھا تو ان میں یہ فائدہ سر فیرس تھا بھائی صاحب آٹھے جاتے آپ کو فروٹ مل جاتے ہیں کھانے کے لئے اب دیکھیں تھوڑی دیر پہلے ہم نے املوک کھائے اب بھی املوک مل گئے اور وہ بھی فریش اریجنل دراحت پر پکے ہوئے املوک موسم کا بھی کچھ پتا نہیں چلتا میں نے فل ویدر چیک کیا تھا بھائی کوئی بارش نہیں تھی اور کوئی سسٹم نہیں تھا اور ابھی دیکھیں یہاں پہ دیر پہلے کس طرح کلاوڈ تھے اور ابھی کالے کالے کلاوڈز جو ہے پورے آسمان پہ آ چکے ہیں ابھی کچھ جو ہے وہ بھوندیں بارش کی کیری تھی اور واپس بارش رک گئی ہے ہو سکتا ہے میں ابھی کہ بارش ہو جائے بارش صحیح طرح سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ جو سامنے پہاڑ ہیں ان سب پہ برفباری ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو خوب انجائے کروائیں گے اور اگر بارش نہ ہے تو پھر جس طرح پہاڑ ہیں اسی طرح رہیں گے کیا حیال ہے انیل بھائی ہوگی بارش آپ کو کیا لگتا ہوگی انیل بھائی ویسے ایک دن میں اور انیل بھائی اسی طرح تھے تو یہ مکہی میں نے رکھی ہوئی تھی میں نے کہا جی بارش نہیں ہوتی انیل بھائی کہتا ہے کوپتانیاں ہو سکتی میں نے کہا نہیں ہوتی نہیں ہوتی اور اسی چکر میں میں نے کہا نہیں ہوتی نہیں ہوتی کہ چکر میں ساری مکہی گیلی ہو گئی تھی اب دیکھتے ہیں کہ انیل بھائی کا تجربہ کیسا رہتا ہے کیونکہ بزرگ آدمی ہے سفید بالیں چٹی داڑی ہیں ان کی محمد بھائی صاحب جب اپنی نانی کے گھر گیا تھا تو یہ روڈ اس کی نانی کے گھر جاتا ہے آگے جا کے کچھا راستہ ہے تو یہ اپنی سائیکل جو ہے یہاں پہ کہیں چھوڑایا ہے راستے میں تو اب ہم دونوں جا رہے ہیں میں اور محمد جا کے اس کی سائیکل لانی ہے زیادہ دور تو نہیں ہوگی کہ ادھر ہی کہیں پاس پڑی ہوگی محمد کدھر ہے سائیکل اچھا کدھر ہے وہ پڑی ہوئی ہے بھائی صاحب محمد کی سائیکل یہ آگے ہی محمد کی سائیکل چلو محمد چلو 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 لے کے جاؤ اس کو یہ آیا گھر تھے وہ اوپر سے آیا سائیکل پہ بھائی صاحب یہاں پہ اور یہاں سے یہ سائیکل چھوڑ کے تو اس کے ساتھ میں رہے تھے اس کے معمول ہو گا اور وہ ان کے ساتھ نکل گیا چلو جی محمد نکلو دھکا لگا ہوں بیٹھو محمد کیدھر مچلیاں ہیں محمد کہہ رہا ہے کہ اس طراب میں مچلیاں ہیں کہیں میڈک اس نے دیکھ لیا ہوں گے اور اس لئے کہہ رہا ہے مچلیاں مچلیاں ویسے پہلے تھی ادھر ابھی کا مجھے نہیں پتا ایک مرتبہ خوشک ہو گیا تھا وہ بلکل اس کے بعد شاید کسی نے لا کے چھوڑی ہوں اور ہوں ہے پکی بات ہے محمد کس نے دیکھی تھی میں نے اور چاچو نے چاچو نے بھی دیکھی تھی چلو چاچو سے پوچھتے ہیں اگر انہوں نے کہا ہے تو پھر جائیں گے ہم بڑی مشکل سے محمد اپنی سائیکل کو گھر لے کے جا رہا ہے مجھے دو میں اٹھا کے لے جاتا ہوں مجھے دو مجھے دو مجھے دو دے دو دے دو دے دو دے دو یہ 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 ہاتھ نہیں لگانے دیتا کسی بندے کو یہ اپنی سائیکل کے ساتھ محمد کے ٹیکنالوجی مجھے سمجھ آئی ہے اس نے سائیکل کے ساتھ رسی باندھی ہوئی ہے اور میں رسی کھینچوں گا تو سائیکل اوپر آئے گی یہی وہ آدم محمد آپ ٹھیک ہے چلو 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 یہ ہمارے حافظ صاحب کے شگد پڑھ کے جا رہے ہیں سلام علیکم ان کی چھوٹی بانتی آئے دو دنوں کے بعد گھر جاتے ہوئے چار دنوں کے بعد گھر جا رہے ہیں سب کسنا دیا سارا چلو پھر جاؤ اللہ حافظ اللہ حافظ سب سردیوں کے دن ہیں بہت ہی چھوٹے ابھی رات کا ٹائم ہو چکا ہے کھانا آ چکا ہے ہمارا بنے ہوئے ہیں چاول جن میں بوٹیاں مجھے بالکل بھی نظر نہیں آرہی ساتھ میں میٹھے چاول اور کوئی رائتہ بنا ہوا ہے اور ساتھ میں محمد لے کے آیا ہے کوئی گاڑی اس کی نیو گاڑی آگئی ہے محمد کی کنگریچولیشنز کھانا کھاتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ سے پھانے کے بعد بھائی صاحب آ چکی ہے ہماری چائے چائے آئے کیا ہے کافی دیر ہو چکی ہے چائے کو آئے ہوئے اور آدھی سے زیادہ میں نے پی بھی لی ہے تو آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے اس کو یہیں پہ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اپنا خیار رکھے گا دعاوں میں بھائی کو لازمی یاد رکھے گا اللہ حافظ